محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن کی منی پتلی ہے ٹائمنگ کم ہے اور جنہیں چپچپے پانی کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے اور لوز پن ڈھیلا پنا گیا گویا کہ کسی کو اگر پوری مردانہ کمزوری ہے تو اپنی مردانہ طاقت بنانے کے لیے اس نسکے کو آج ہی سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جائے گی اور منی گاڑی ہوگی اور یہ ڈھیلا پن بلکل ختم ہو جائے گا چپچپ پانی بلکل رکھ جائے گا تو آئیے کرنا کیا ہوگا نسکہ پہلے اسکین پر دیکھیں اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ پھر اس کے بعد اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کہ سب سے پہلے آپ کو چاندی کے ورق لینا ہے پچاس گرام پھر امبر لینا ہے آپ کو دس گرام کستوری لینا ہے دس گرام کوزہ مصری لینا ہے دو سو اسی گرام شہد خالص لینا ہے آپ کو دو سو ستر گرام اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عدویات کو کھرل کر لیں سمجھے کھرل میں ڈال کر خوب باریک پیس لیں جب کھرل ہو جائے تو پھر مصری اور شہد کا قوام کر کے عدویات کو اس میں حل کریں یعنی عدویات کو اس میں ملا دیں بس اب آپ کی یہ دوہ تیار ہے تو اس کے کھانے کا طریقہ اور دیکھ لیجئے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح نہار مو ایک چھوٹا چمچ چائے والا ارک گاؤ زبا آدھا پاؤ کے ساتھ پندرہ دن سے ایک مہینے تک آپ استعمال کریں اگر ارک گاؤ زبا سے آپ نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو آپ دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے جو فائدے ہیں یہ مقوی بابی ہے اور مقوی قلب بھی ہے اور بے حد لزیز اور خوشبودار نسخہ ہے اس سے مردانہ طاقت بہت زیادہ آ جائے گی اور جو کمزوری آپ کو لگ چکی ہے جو بیماری لگ چکی ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ